کیسے آپ سب لوگوں میں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے ویلکم تو میئی یوٹیوب چینل اور آج میں آپ سب سے شیئر کروں گی سن بلاک کے فائد اور یہ کیوں یوز کے جاتا ہے اس کو یوز کرنا کیوں ضروری ہے یہ سب کے بارے میں میں آپ کو آگائی کروں گی اور اس سب کے بارے میں فول ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس میں آپ کو فول اندازہ ہو جائے گا کہ سن بلاک یوز کرنا کیوں ضروری ہے سب سے پہلے ہم یہ جانے کوشش کریں گے کہ سن بلاک کیوں یوز کے جاتا ہے اصل میں سورج کی جشوائیں ہوتی ہیں یووی آلٹر والر جشوائیں ہوتی ہیں ان سے پروٹک کرنے کے لئے سکن کو یہ یوز کے جاتا ہے جس میں دو ٹائپس کی آتی ہیں یووی اے اور یووی بی تو سب سے پہلے ہم ان کے بارے ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں یووی اے کیا ہے یووی بی کیا ہے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یووی اے سے تو یہ جو اٹر والر ریز ہیں سن کی وہ بھی ٹو ٹائپس کی ہوتی ہیں اس کی جو ویو ہوتی ہے یہ لونگ ہوتی ہے یعنی اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ڈیپ ہوتا ہے یہ جو انسانی بوڈی پر اثر کرتی ہے وہ ڈیپ کرتی ہے تو اس کے بہت اثر سائیڈ فیٹس ہوتے ہیں جو ہماری سکن پر آجاتے ہیں ٹھیک ہے یہ گلاس کلاؤڈ اینڈ شیڈ کے درہو وہ ٹریبل کرتی ہے دیپ لیئر ہوتی ہے اور یہ سکن ٹیننگ بھی بہت زیادہ کر دیتی ہے کیونکہ اس کی جو لیئر ہوتی ہے وہ سکن کے بہت اندر تک ابزورپ ہو جاتے ہیں تو میلانین کی پروڈکشن جو ہوتی ہے یووی میں بہت زیادہ آئی رچ فارم میں ہوتی ہے کیونکہ میلانین پتا ہے آپ کو کہ باڈی میں میلانین زیادہ ہونے کے جاسے سکن جو ہوتی ہے وہ بلیک ہونا شروع جاتی ہے دارک ہونا شروع جاتی ہے اور ہماری جو باڈی میں گلو ہوتا ہے ریڈنس ہوتی ہے وہ غیب ہونا شروع جاتی ہے اچھا اس کے جیسے سکن کینسر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ایڈنگ سینس بھی آتے ہیں رینکلز بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یوی ایریز سے اس سے پروٹیکشن کے لیے لوگ جو ہیں وہ سندک یوز کرتے ہیں اب جاتے ہیں یوی بی ریز کیا ہوتی ہیں یوی بی ریز ہوتی ہیں وہ ایک تو ایلٹر وائلٹ بی ریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے شورٹ ویو لنگ کی ریز ہوتی ہیں اس کی جو ایفیکٹس ہیں انسانی بڑی پر وہ سکن کو ریڈ کر دیتا ہے سن برن کر دیتا ہے صحیح سکن کو ٹین کرتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا یوی ایریز کرتی ہیں اتنا دیپ ریز نہیں ہوتی ہیں یہ اس کی سپیڈ جوتی ہے میلنین بنانے میں وہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ نیو میلن بناتا ہے جس سے سن برننگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ ان دونوں کے بارے میں کچھ پتا چل گئے ہوگا کہ یوی اے اینڈ یوی بی اور ریز کیا ہوتی ہیں اب جاتے ہیں ایس پی ایف پہ ایس پی ایف کیا ہوتا ہے ایس پی ایف جوتا ہے سن پروٹیکشن فیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہر سن بلوک میں جس کی وجہ سے ہماری بڑی محفوظ رہتی ہے دھیان میں رہے کہ ایس پی ایف اگر آپ لے رہے ہیں اپنی سکن کے لئے تو تھرٹی سے سٹارٹ کریں تھرٹی سے پہ سکسٹی پہ نائنٹی پہ چلا جاتا ہے جو زیادہ تر لوگ دوپ میں کام کرتے ہیں ان کے لئے نائنٹی برست ہے اس کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں سن بلوک کیوں یوز کنا چاہیے اور کیوں ضروری ہے فرسٹ یہ ہمیں سن کی یوی ریز ہوتی ہامفل ان سے میرے شیٹ پروڈیٹ کرتا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سن کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ لینی چاہیے ویٹامین ڈی کے لئے بے شکل لینے چاہیے لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ریس کے آپ کی سکن کے لئے تیز دھوب ہے تو آپ کو بیٹامین ڈی کے کیپسول لے لینے چاہیے ضروری نہیں کہ آپ سکن کو بند کریں سیکنڈ ہے پریمیچور ایجنگ سارٹ ہو جاتی ہے یعنی ٹائم سے پہلے ایجنگ سینز آجاتے ہیں اور آپ کی سکن ڈل ہو جاتی ہے اور بہت ساری رسیرچ کے مطابق یہ ظاہر ہوا ہے کہ 55 سے کم ایج کے جو لوگ یعنی آپ اسے اگر ڈل یوز کرتے ہیں تو آپ سکن کینسل سے بات سکتے ہیں یوی ریز ہوتی سن کی تین کرتی ہیں اگر آپ اپنا سن بلوک یوز کر رہے ہو تو 30 SPF سے سٹارٹ کرنا چاہیے کیونکہ 30 SPF سن ریز سے ہی پروٹیکٹ کرتے ہیں دن میں اگر دو پہ کام کر رہے یا باہر نکل رہے تو دن میں دو تین دفعہ اس کی ری اپلکیشن کرنی چاہیے اور تاکہ آپ کی سکن کی ہیلتھ کو انہینس کرتا ہے آپ کی سکن میں پروٹین فرام کرتا ہے جیسے کولیجن فرام کرتا ہے کیرادن فرام کرتا ہے جب آپ سن بلاک میں ٹائٹین اوکسائیڈ شامل ہونا چاہیے اور یہ ہیلپ فل ہوتا ہے uva uvb کی ریز کے اثرات کو روکنے کے لئے جیسے کہ فران کنٹریز کے پیپل جو فل ریسنگ نہیں کرتے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سن بلاک جو ہے وہ بیٹر ہے فل سلیف ڈریس سے آپ سمجھ لیں کہ کتنا یوز کرتے ہیں پلس اس کے ساتھ آپ ایک گوڈ کاسمیٹک آپشن بھی یوز کرتے ہیں جس میں کریم پلس سن بلوک بھی ہوتا سن بلوک بھی بھی بہتر سن بلوک فائدہ ہوتا ہے اس لئے میں اپنی اینرڈی لوسٹ ہماری بوڈی سن ٹین ہو رہی ہے آپ اپنی پروٹیکشن کے لئے یوز کرتے ہیں ہر ٹیم کمیٹر میں کام کر رہی ہوتے ہیں سن بلوک تاکہ فیس پر ریز جاتی ہیں بھی نہ جائیں اور ان کے لئے بہت ہی پر فیٹ رہتا ہے آپ کون سن بلوک لینا شامل ہو ایو بنزون ضرور شامل ہو زنک اوکسائیڈ شامل ہو اور مینیمم جو ایس پی ایس بھو 30 ہو چاہیے براؤ سپریٹرن کا بھی یوز سکتے ہیں اگر پسند آئی کر دیں اپنے کون ٹیک شیئر کر ملتی ہوں آپ سے میرے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ